اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ این لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں مجھے لاہور سے بھیجیے ہماری بہن شہزادی نے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چاہیں تو میرے نام ریال بتا دیں چاہیں تو آپ فرضی بتا دیں لیکن میں نے ان سے فوراں رابطہ کیا اور میرا ان سے رابطہ بھی ہو گیا کیونکہ میں ان سے جو پوچھنا چاہتا تھا وہ ایک ایسا سوال تھا جو ان کی اجازت کے بغیر میں پروگرام میں شامل نہیں کر سکتا تھا انہوں نے پوری جب مجھے سٹوری سنائی جو بہت ہی خوفناک ہے بہت ہی خوفناک رونگٹے کھڑی کر دینے والی کہانی تو وہیں اس کہانی کے دوران جو ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا تھا جنات کی وجہ سے اور جب آنٹی کے اندر جنات کی حاضری بھی ہو گئی جو آج میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ تو انہوں نے جس وقت آنٹی کے اندر بقیدہ حاضری ہو گئی تو انہوں نے اس کی ویڈیو کلپ بھی بنا لیا اور انہوں نے مجھے وہ تین ویڈیو کلپ کی صورت میں چھوٹے چھوٹے جو ان کو میں جوڑ کے چاہتا تھا کہ آپ کو بھی وہ ویڈیو دکھاؤں وہ پوری فیملی وہیں پہ موجود ہے اور آنٹی کے اندر ایسی حاضری ہوئی کہ وہ ہنسے جا رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں وہ خود میں نہیں ہیں کوئی ان کے اندر بول رہا ہے ان کے دماغ پہ کنٹرول کر چکا ہے ان کے اندر حاضری ہو چکی ہے اور شہزادی سمجھ چکی ہے کہ ان کے اندر جو بول رہا ہے یہ وہی ہے جو اس گھر میں تنگ کرتا ہے وہی ہے جو اپنا محسوس کرا رہا ہے تو آنٹی جو شروع میں آنٹی آنٹی کہہ کے مخاطب کیا اور جب سمجھ لگ گئی کہ آنٹی نہیں ہے آنٹی کے اندر کوئی اور ہے تو پھر اسی سے ہی وہ مخاطب ہوئیں اور اسی سے ہی بہن شہزادی نے روکیسٹ کی تو یہ جو کلپ ہے میں چاہتا تھا پروگرام میں شامل کروں تو انہیں نے کہا بلکل آپ شامل کر لیجئے اور تھوڑا سا بلر کر دیجئے گا تاکہ چہرے نظر نہ آئے تو میں ان کی خواہش پہ اجازت دیوں انہیں بہت بہت شکریہ پروگرام کے سٹوری کے انڈ میں انشاءاللہ کچھ ویڈیو کلپ جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ دور تھا جس طرح آپ نے اپنے دادا ابو کی کہانی سنائی اور وہ بڑے سخی تھے بلکہ میں نے دادا کی کہانی بنائی میرے موں سے میں نے ایک دو واقعات پہلے بھی سنائے تھے کچھ لوگوں نے لکھا پہلے بھی سنا چکے اور کچھ نے لکھا اس دور میں جنریٹر کہاں سے آ گیا میں نے کمنٹس پڑھے نیچے تو میں نے بیٹری کا لفظ بھی یوز کیا بیٹری کے بہت بعد میں جنریٹر بھی آ گیا تھا بیٹری بہت عرصہ چلتی رہی تو یہ کوئی جو ٹی وی کا ٹائم پیریڈ تھا چلانے کا کوئی ایک سال تو نہیں تھا مطلب بھیجتی آتے آتے بڑا ٹائم لگا اور بڑا ٹائم تک لوگوں کے پاس اس طرح پیسہ نہیں ہوتا تھا یہ تو پیسہ آنا بہت بعد میں شروع ہوا اور بہت ٹائم تک وہ بیٹری پہ چلاتے رہے اس کے بعد جا کے انہوں نے اس کو جنریٹر پہ شفٹ کیا جنریٹر بہت پرانا ہی جاد ہے آج کی نہیں ڈیزل پہ چلتا تھا تو بہت پرانا ہے چکیاں چلتی تھی آٹے کی چکی کس طرح چلتی تھی وہ بھی تو پکیتا مشین پہ چلتی تھی ہاتھ سے اس کو چلایا جاتا تھا اس کے بعد مشین چل جاتی تھی تو جب آٹے کی چکی وہاں پہ لگ سکتی ہے اور وہ ڈیزل سے مشین چل رہی ہے تو جنریٹر کیوں نہیں چل سکتا تو کچھ لوگ اس کو انجوائے کرنے کے بجائے سٹوری کو اس طرح کے نکتے نکالتے ہیں اور بڑا فخر سے کہتے ہیں یہ آپ نے کہہ کہہ دیا ہر بات کے پیچھے کوئی لوجک ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھا کریں تو ان نے کہا جو میرے دادا تھے ایسے ہی خدا ترس انسان تھے جیسے آپ نے اپنے دادا کے بارے میں بتایا بہت بڑی حویلی تھی ہماری اتنی بڑی حویلی کہ ہم بقاعدہ ایک ذکر کرتے تھے کہ ہماری حویلی کے اندر تو بقاعدہ بڑا جہاز کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ مین گیٹ سے آپ جب داخل ہوتے تھے تو اتنا بڑا سہن تھا کہ اس کے لیفٹ سائیڈ پہ بھی برامدہ اور برامدے کے پیچھے کمرے بنے ہوئے تھے اسی طرح رائٹ سائیڈ پہ بھی برامدہ اور برامدے کے پیچھے کمرے بنے ہوئے تھے یعنی کہ درمیان میں بہت بڑا سہن تھا اور سہن کے دونوں طرف پہلے برامدہ آتا تھا اور برامدے کے بعد کمرے آتے تھے اب کچھ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں میری سٹوری ان کے لیے میں تھوڑی سی لفظ ایکسپلین کر دیتا ہوں برامدہ بولتے ہیں کہ سہن کھلا ہوتا تھا اور برامدہ کہتے تھے کہ جب اس میں سے داخل ہوتے تھے تو وہاں دروازہ نہیں ہوتا تھا صرف پلر لگے ہوتے تھے لیکن ایک چھت ڈلی ہوتی تھی آپ اس کے نیچے جب سوتے تھے تو ہوا لگتی تھی لیکن اس برامدے کے بعد پھر ایک دروازہ ہوتا تھا جو ایک کمرے کے اندر آپ داخل ہو سکتے تھے یعنی ایک ایسی چھت کہہ لیجئے جس کے ایک سرے پہ کمرے کے دروازے ہوتے تھے اور دوسرا سرہ اس کا سہن کی طرف بلکل اوپن ہوتا تھا وہ برامدہ کہلاتا ہے لیکن اس بڑی سی حویلی کے ارد گرد زمینے ہی زمینے تھی جو دادا کی تھی اور خالی پڑی تھی بہت غریب غربہ جب آتے تو دادا ان کی غربت کو دیکھ کے ان کو کہہ دیتے کہ آپ یہاں آباد ہونا چاہیں تو اس زمین کے ٹکڑے پہ آپ آباد ہو جائیں اور بہت سارے لوگ وہاں پہ آباد بھی خوج ہو گئے تھے ایسے خدا ترس انسان تھے کہ انہوں نے کر کے ایک حصے کے اندر باہر والی سائیڈ پہ گندم کا انہیں ایک لفظ یوز کیا گندم یعنی جمع کر کے رکھی ہوئی تھی بہت زیادہ اور اس کے ساتھ ایک کانٹا بھی لگا دیا گیا تھا کانٹا اس دور میں بولتے تھے وزن کرنے والے ترازو کو سکیل جو بولتے ہیں لکڑی کا جو ترازو لگایا گیا تھا وہ اس لیے تھا کہ جس کے گھر میں جتنی جس کو گندم چاہیے اس حساب سے وہ گندم تولے اور تول کے فری میں لے جائے یعنی وہ غریب غربہ اور مستحق لوگ جو تھے ان کے لیے وہ کانٹا اور گندم تھی کہ اپنی مرضی سے آپ اپنی گندم نکالیں تولیں اور اس کو گھر لے جائیں اس انداز میں وہ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے شہزادی نام بھی ان کا اس لیے پڑا تھا کہ واقعی اللہ نے ان کو شہزادی بنایا تھا شکل کی بھی شہزادی تھی اور صورت کے ساتھ وہ صیرت کی بھی شہزادی تھی چھوٹی تھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تھی اپنے دادا کی بہت چہیتی تھی زیادہ وقت اپنے دادا کے ذاتی گزارتی اور دادا بھی اپنی پوتی سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ کہتے یہ میری شہزادی ہے نام بھی تو شہزادی تھا اصل نام کچھ اور تھا لیکن دادا کی اس پکارنے کی وجہ سے کہ میری یہ شہزادی ہے نام شہزادی پڑ گیا سلسلہ تب سے شروع ہا جب اللہ خسن دیتا ہے اور بچپن سے ہی بچے حسین ہوں تو یاد رکھئے میں ماں ان سے کہتا ہوتا ہوں ان کا بہت خیال رکھا کریں میری ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو سمجھنے والی ہوتی ہے اور وہ آپ کو آہندہ آگے چل کے فائدہ دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اکثر میں ایک خواب دیکھتی تھی کہ میں سوئی ہوتی تھی تو میں خواب میں ڈرتی کیا تھی میں دیکھتی تھی ایک شخص ہے ہے تو انسان نمال لیکن بہت ہی لمبا چوڑا سا ہے اس نے جو کمیز پہنی ہوئی ہے وہ نیچے زمین تک آ رہی ہے بہت ہی لمبی کمیز پہنی ہوئی ہے اور اس شخص کے سر پہ ایک ٹوپی ہے ایسی ٹوپی جس طرح پتھان ایک ٹوپی پہنتے ہیں اسی طرح کی اس نے ایک ٹوپی پہن رکھی ہے وہ اکثر میرے خواب میں آکے سامنے کھڑا ہو جاتا اور میں ڈر جاتی اس کو دیکھ کے وہ تھا ایک انسان نمال بہت لمبا لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کو دیکھ کے بہت ڈرتی تھی اور چیخیں مار کے اٹھ جاتی تھی اور وہیں پہ میں دیکھتی کہ وہی لمبا چوڑا سا انسان میرے سامنے آکے کھڑا ہوا ہے جیسے روئی ہوتی ہے بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے ویسے ہی ایک بادل کا ٹکڑا سا آتا اس شخص کے ساتھ اور وہ ٹکڑا میرے ارد گرد آ کے لپٹنا شروع ہو جاتا وہ پہلے چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہوتا بلکل سفید بادلوں کی طرح کارٹن کی طرح روئی کی طرح میرے ارد گرد وہ لپٹتا جاتا ٹکڑا لپٹتا جاتا اتنا لپٹ جاتا کہ میں اس کے اندر گم ہو جاتی میرے ارد گرد چاروں طرف وہ بہت زیادہ وہ ٹکڑا مجھے اپنی لپٹ میں لے لیتا اور میں کسی طرف بھی دیکھتی چاروں طرف تو دھوان ہی دھوان ہوتا اور میں کچھ بھی نہ دیکھ سکتی اور میں اپنے آپ کو ایک دھوئے میں گھرا ہوتا دیکھتی تو میں چیخیں مارنا شروع کر دیتی اس دھوئے نے اس گھر بادل نے مجھے گھر رکھا ہوتا اور میں چیخیں مارتی اور میں اٹھ جاتی میرے دادہ وہ فوراں میرے اوپر پڑھائی کرتے دم کرتے اور وہیں سے میری زندگی کی یہ داستان شروع ہوئی اب دادہ نے زمینیں بھی کافی لوگوں کو دے دی تھی تو ارد گرد لوگوں نے کچھے مکان بھی بنا لیے تھے ہماری جو حویلی تھی اس کے بالکل لیفٹ سائیڈ کے اوپر کافی لوگوں نے اپنے کچھے مکان بنا لیے تھے کیونکہ دادہ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی تھی اس لیے اب وہ وہاں پہ رہتے تھے پہلی دفعہ جو میں نے دیکھا میں اپنی چھت پہ ہی تھی کہ میں نے نیچے اس کچھے مکان کی چھت کی طرف جھانک کے دیکھا تو میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اسی چھت کے اوپر ایک لال جوڑا پہنے جیسے دلہن لال جوڑا پہنتی ہے بلکل ایک دلہن کی طرح کا لال جوڑا پہنے ایک عورت چھت پہ کھڑی ہے ہاں وہ بلکل ایک دلہن ہے اس نے بلکل نہ صرف لباس پہننا کہا ہے پوری جیولری بھی اسی طرح کی پہن رکھی ہے جس طرح دلہن پہنتی ہے اور وہ اوپر میری طرف ہی دیکھ رہی ہے میں نے جب اس دلہن کو دیکھا تو میں چونک گئی نیچے گئی اور جا کے بتایا کہ ان کے گھر میں دلہن ہے لیکن اگر اس گھر میں دلہن ہوتی تو بڑے سوچنا شروع ہو گئے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ان کی شادی ہوئی ہے وہ ہمیں بتاتے کوئی دلہن آتی تو ایک پتہ لگتا ہے کہ ان کیاں شادی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو مجھ سے مخاطب وہ ہے کہ نہیں نہیں بیٹا وہاں پہ دلہن نہیں ہے تو میں بولی نہیں میں نے دلہن کو دیکھا ہے پھر بھی اس گھر سے تصدیق کی گئی تو انہوں نے کہا نہیں ہے گھر میں تو کوئی دلہن نہیں ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ نہیں بیٹا آپ کو وہم ہوا ہوگا گھر میں کوئی دلہن نہیں ہے پھر کچھ دنوں کے بعد میں چھت پہ ہی کھڑی تھی کہ میری نگاہ اسی چھت پہ گئی تو تب پھر سے میں نے ایک اسی دلہن کو دیکھا جس نے دلہن کا لباس پہنا تھا اور وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی اور میں چونک گئی کہ یہ تو وہی ہے جس کو میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں لیکن پتہ لگا تھا وہاں پہ کوئی دلہن نہیں ہے لیکن یہاں پہ تو دلہن ہے میرا وہم نہیں ہے میں کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اس کو دیکھتی رہی اور میں بھاگ کے آئی گھر والوں کو بتانے کے لیے کہ اس گھر کے اندر ابھی بھی دلہن ہے اوپر چھت پہ آ کے دیکھیں وہ چھت پہ آئے تو کوئی بھی دلہن نہیں تھی پھر سے تصدیق کی گئی اس گھر سے انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ کوئی دلہن نہیں ہے لیکن میں اسی ہی چھت پہ مسلسل دلہن کو دیکھ رہی تھی اب میں پھر بقائدہ ڈرنا شروع ہو گئی تھی میرے اندر خوف آنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پہ کوئی دلہن نہیں تھی لیکن میں ایک دلہن کو کلیر دیکھتی تھی کیونکہ تیسری دفعہ جب میں چھت پہ کھڑی اس دلہن پہ میری نگاہ پڑی تو میں نے اپنے آپ سے سوچا بچی تھی کہ گھر والوں نے بتایا ہے دادا نے بتایا ہے وہاں پہ کوئی دلہن نہیں ہے بیٹا میں تو دلہن کو دیکھتی ہوں تو یہ تو پھر سامنے کھڑی ہے پھر مجھے اس کے اندر سے ایسا ایک خوف آنا شروع ہو گیا تو ابھی تک جو ایک دلہن سی کھڑی تھی میری طرف دیکھ رہی تھی میرے وجود کے اندر ایک خوف کی لہر سے پیدا ہوئی اور میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی سارے میری چیخیں سن کے بھاگتے ہوئے آگے کیا ہوا ہے تو میں نے بتایا ہے وہ دیکھو وہ کھڑی ہے اور اتنے دیر سے کھڑی ہوئی ہے اور اسی وقت میں نے بھی جھانکے دیکھا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا اب میں بار بار بتا کے اپنی بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں نے دلہن کو دیکھا ہے آج تو میں دلہن کو کافی دیر کھڑے ہو کے دیکھتی رہوں یہاں پہ وہ کھڑی رہی ہے مجھے دیکھتی رہی ہے میرا وہم نہیں ہے حقیقت میں ایک دلہن ہے اور اگلی بار جب میں نے دلہن کو دیکھا اسی طرح دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئی کیونکہ آج وہ عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی اس کا مسکرانے کا انداز ایسا تھا کہ میں خوفزدہ ہو گئی اور میں بھاگ گئی اور چیخنا شروع گئی اب سب کو ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزادی اس گھر کی چھت پہ مسلسل ایک دلہن کو دیکھتی ہے وہ بچی اور کوئی ایسی شکایت نہیں کرتی کوئی ایسی غلط فہمی یا وہم اس کو نہیں ہوتا سوائے اس چھت پہ کہ وہ ایک دلہن کو دیکھتی ہے اور چیخیں مارتی ہے تو سب کو یقین ہونے لگا کہ یہ شہزادی کا وہم نہیں ہے یقینا کوئی نہ کوئی دلہن ہوگی جو اس کو نظر آ رہی ہے اب جب بھی میں اس دلہن کو دیکھتی چیخیں مارتی تو میرے دادا ابو پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیتے لیکن دلہن مجھے مسلسل نظر آتی رہی بچپن گزرا وقت نے پر لگانے شروع کر دیئے سکول کی طرف چلے گئے پڑھائی کی کب پتہ ہی نہ چلا جوان ہو گئے بیٹی جب گھر میں جوان ہو جاتی ہے تو والدین کوش بیٹی کی شادی کی فکر پڑ جاتی اور میری بھی شادی کی فکر پڑ گئی اور میرے لیے ایک اچھا بھلا مانس رشتہ دیکھا گیا اور یوں میری اس کے ساتھ شادی کر دی گئی میں خواب میں ڈرتی تھی ایک بادل مجھے لپیٹ لیتا تھا میں نے ایک دلہن کو دیکھا تھا اور بھی کافی ایسے چھوٹے چھوٹے مجھے اشارے ملتے رہتے تھے میں ڈرتی رہتی تھی لیکن جون جون بڑی ہوتی گئی خوف تھا بھی صحیح اور خوف نہیں بھی تھا لیکن انسان ہے وقت کو تو گزارنا ہے اسی دنیا کے بنائے ہوئے قائد قانون پر چلنا ہے تو میری بھی شادی ہو گئی لیکن جس گھر میں میری شادی ہو گئی شہر بہت پیار کرنے والے تھے اس گھر کے اندر رہتے ہوئے میری اور میرے شہر کی بہت منٹلی انڈرسٹیننگ ہو گئی لیکن بہت سارے گھروں میں جس طرح ہوتا ہے خواتین کی آپس میں نہیں بن سکتی تو بہت سارے اعتراضات شروع ہو گئے اور اس طرح کی معاملات شروع ہو گئے کہ آہستہ آہستہ محسوس ہوا کہ نہیں ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے اور میرے شہر کو بھی جب محسوس ہو گیا کہ نہیں تو انہوں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے ایک کرائے پہ گھر لے لیا اب یہ میں لوکیشن میں ریکھا میں ریالی بتا دیتا ہوں انہوں نے جو لاہور کی لوکیشن بتائی ہوئی ہے اچھرا بزار بڑا مشہور بزار ہے لاہور کا وہ کہہ رہے اچھرا بزار میں ہم نے ایک گھر کرائے پہ لے لیا ایک بہت ہی بیزی بہت ہی مشہور یہ لاہور کا بازار ہے نیچے ایک پوری مارکیر تھی یہ جو بلڈنگ تھی نیچے اس کے شاپس بنی ہوئی تھی اور اس کے فسٹ فلور جو تھا نیچے گران فلور پہ دکانیں تھی فسٹ فلور پہ فیملی رہتی تھی وہاں پہ ایک منشی صاحب بھی تھے سارے ان کو منشی منشی صاحب کہتے تھے وہ وہاں پہ رہتے تھے اور اس سے اوپر والا جو پورشن تھا وہ ہم نے کرائے پہ لے لیا تھا ہم وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے میری امی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیجمنٹ تھی اور امی کے ساتھ میرے چاچو کے ساتھ میری بہت زیادہ اٹیجمنٹ تھی امی کے پہلے چاچو کے ساتھ اٹیجمنٹ تھی اور چاچو کے بعد امی سے بہت زیادہ اٹیجمنٹ تھی چاچو بھی اسی گھر میں رہتے تھے ہمارے ساتھ وہ بھی شفٹ ہو گئے تھے بہت اچھا وقت گزر رہا تھا ہم اس گھر میں رہ رہے تھے کہ ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹ گئی میں اس انداز میں سوئی ہوئی تھی کہ جیسے انسان ایک ٹانگ سیدھی رکھتا ہے اور اسی دوسری ٹانگ اس کے اوپر ایسے رکھ دیتا ہوتا ہے میری بھی ایسی عادت ہے مجھے جب نید آتی ہے تو میں آنکھیں بند کرتا ہوں ریلکس کرنے کے لیے میں اپنی ایک ٹانگ پر ٹانگ ایسے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں جسم ڈھیلہ چھوڑ دیتا ہوں سو جاتا ہوں تو کہتی ہے ایسے ہی میں نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھی میری ایک عادت ہے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے میں بقیدہ سو گئی آدھی رات تھی مارکیٹ نیچے بلکل بند ہو چکی تھی ہر طرف جہاں دن کو چہل پہل ہوتی ہے انسانوں کا حجوم ایک رش سا لگا ہوتا ہے وہاں پہ بلکل خاموشی تھی چرند پرند بھی اپنے گانسلوں میں سو چکے تھے انسان بھی اپنے بستروں میں خواب خرغوش کے مزے لے رہے تھے کہ میں بھی اپنے بستر پہ گہری نیند سوئی تھی کہ ایک دم سے میری آنکھ کھلی اور جیسے میری آنکھ کھلی مجھے ایک آنکھ کھلتے ہی احساس ہوا کہ میری آنکھ کھلنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کسی نے رات کے اس پہر میرے پاؤں کو پکڑا تھا اور پکڑ کے وہاں سے میری ٹانگ کو اٹھا کے بلکل سائیڈ پہ رکھ دیا تھا بہت سارے انسان گہری نیند اس طرح سوتے ہیں کہ ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ نیند نے ان کو ہلکا سا بھی ٹچ کریں تو وہ جاگ جاتے ہیں میں بہت کم گہری نیند سوتا ہوں لیکن اکثر نیند ایسی ہوتی آپ ہلکا سا مجھے ٹچ کریں کہ میں جاگ جاتا ہوں تو شاید ان کی نیند بھی ایسی تھی ہلکا سا بھی ہاتھ ٹچ کریں تو وہ جاگ جاتی تھی لیکن جب ان کے پاؤں سے پکڑ کے اور سائیڈ پہ رکھ دیا گیا تو وہ جتنی بھی گہری نیند سو چکی تھی وہ ایک دم سے جاگ گئیں اور جیسے ہی ان کی آنکھ کھولی تو آنکھ کھولتے ہی پہلا منظر ان نے دیکھا کہ میری آنکھ اس لیے کھولی ہے کسی نے میرے پاؤں پہ پکڑ کے میری ٹانگ کو اٹھا کے ایک ٹانگ سے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا ہے کس نے رکھا ہے کیوں رکھا ہے سامنے جیسے ہی نگاہ پڑی سامنے وہ جو نیچے منشی صاحب رہتے تھے وہ بلکل سامنے کھڑے ہوئے تھے میں نے جیسے ہی منشی صاحب کو اپنے گھر کے رات کے اس پہر اپنے سامنے دیکھا اور وہ بھی میرے بیڈروم میں میری ٹانگ کو پکڑ کے انہوں نے ادھر رکھا تھا تو میری موں سے فوری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی اور پورا گھر میری چیخوں سے لرز اٹھا سارے گھر والے جاگ گئے بھاگتے ہوئے میرے اردگیت جمع ہو گئے کیا ہوا کیا ہوا میں نے بتایا منشی صاحب یہاں ابھی کھڑے تھے انہوں نے مجھے ٹانگ سے پکڑ کے اس طرح ٹانگ کے رکھا ہے اور وہ یہاں کھڑے ہوئے تھے ابھی سامنے میرے شوہر اکتم یہ سن کے چونکے کہ کیسے جرت ہوئی منشی صاحب کی گھر کے اندر آنے کے اور وہی میرے بیوی کا پاؤں پکڑ کے اس طرح رکھا چاچو الارٹ ہو گئے جلدی سے بھاگے دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں گئے ہیں کیا ہوا ہے تو پتہ لگا سارے گھر کو چھاننے کے بعد جب واپس آئے تو بتایا گھر کے تو سارے دروازے بند ہیں اندر تو کوئی داخل ہو نہیں سکتا اور ہم نے سارے گھر کو چھان مارا ہے کوئی چھپنا بھی چاہے تو گھر میں چھپ نہیں سکتا گھر کا کوئی کونہ ہم نے نہیں چھوڑا جہاں پہ اگر وہ چھپے بھی ہوتے تو ہم ان کو دیکھ لیتے گھر کے اندر وہ نہیں ہیں شہزادی تمہارا وہم ہوگا شہزادی بولی نہیں میرا وہم نہیں ہے میں نے ان کو دیکھا ہے اور میرے پاؤں کو پکڑا ہے انہوں نے مجھے ٹانگ کو اٹھا کے سائیڈ پر رکھا ہے انہوں نے یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے مجھے کوئی ہلکی سی انگلی بھی ٹیچ کرے میری آنکھ کھل جاتی ہے انہوں نے تو میری پوری ٹانگ کو اٹھا کے سائیڈ پر رکھا ہے اور جس پورشن کے اندر ہم سوئے ہوئے تھے اس کے بھی دروازے بنتے گھر والے تو اندر سے آئے تھے باہر سہن تھا اس کے بعد دروازے تھے سب چک کر لیا گیا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا لیکن میں ڈر گئی تھی گھر والوں نے اچھی طریقے تسلیح کر لی تھی مردوں نے سپیشلی کہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ رات کے اس پہر گھر کے اندر داخل ہو سکے اور سپیشلی وہ جو نیچے رہتے ہیں اگر وہ داخل ہو ہی گئے تھے تو اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ کسی کی ٹانک کو اٹھا کے رکھیں یا تو شہزادی ڈر گئی ہے یا اس کا کوئی وہم ہے یا کوئی ایسا تھا جس نے منشی کا روپ دھارہ ہوا تھا اور شہزادی ڈر گئی خیر کچھ ٹائم تک ہم اسی گھر میں رہتے رہے لیکن اس گھر میں ایک عجیب سا مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا اس گھر کے اندر اس واقعے کے بعد سے میں صحیح طریقہ رہے نہیں پا رہی تھی اور میں نے اظہار کیا امی نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی ہمارے ساتھ گلی کے اندر آ کے گھر لے لو اور پھر ایسا ہی کیا امی کے قریب یہ گھر تھا وہ ہم نے جا کے قرائے پہ لے لیا اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جو پہلا جملہ ادا کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ خیر ہی کرے میں بھول رہا ہوں کہ چاچو نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا یہ میں بھول رہا ہوں برالہ ایک فیملی ممبر مردوں میں سے کس نے جب گھر کہا پہلا وہ دن تھا گھر کے اندر وہ داخل ہوئے تھے تو داخل ہوتے ہی ان کے موں سے جو پہلا جملہ نکلا تھا دروازے کے اندر سے ابھی داخل ہی ہوئے تھے کہ انسان کو فیل ہو جاتا ہے نا گھر ہونٹیڈ ہو جنات والا ہو برا ہو نیکٹیو انرجی ہو تو دروازے کے اندر پہلا ہی قدم رکھا تھا تو رکھ سے گئے اور بولے اللہ خیر ہی کرے اور اندر داخل ہو گئے اور اس کے بعد جب میں نے اس گھر میں رہنا شروع کیا گھر اس طرح کتا کہ جب آپ داخل ہوتے تھے تو ایک بڑا سا سہن تھا سہن کے بعد ایک بڑی سی گریل لگی ہوئی تھی بہت سارے گھروں میں اب بی بھی ہوتی ہے ایک بڑی سی اوپر چھت سے لے کے زمین تک بڑی سی گریل ہوتی ہے لوہے کی تاکہ مکھیاں مچھا اور اس طرح کی چیزیں اندر نہ جا سکے لوہے کی ہوتی ہے اس میں گریل بھی ہوتی ہے بعض نے جالی بھی لگائی ہوتی ہے جو آج نے صرف گریل لگائی ہوتی ہے اس کے بعد ایک برامدہ ٹائپ ہوتا ہے اور برامدے کے بعد پھر اندر کمرے بنے ہوتے ہیں تو وہ گریل کھولتے تھے اور آپ اندر جاتے تھے شروع شروع میں مجھے اس گھر میں باقاعدہ آوازیں آنی شروع ہو گئی میں اکثر رات کو سوئی ہوتی تو پہلی دفعہ جو میں نے آوازیں سونی تو ایسی آواز تھی جیسے اس گھر کے اندر کافی گیدر جیسے دیہاتوں میں گیدر ہوتے ہیں اور رات کو رو رہے ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں تو اس رات مجھے اس طرح کی آواز آئی کہ بہت زیادہ گیدر ہیں جو اونچی اونچی آواز میں بول رہے ہیں لیکن ان کی اونچی اونچی آواز صرف دبی دبی سی آواز محسوس ہو رہی اور وہ اونچا اونچا لگے ہوئے ہیں یہ ہواوں کی آواز اگر کسی کو آ رہی ہوگی چڑے لیں جس طرح بولتی ہیں باقاعدہ اس طرح یہ ہوایں چلتی ہیں یہاں پہ ابھی بھی ایک آواز آ رہی ہے مسلسل جو ہوا کی آوازیں میں اگر انگوٹے کا نشان اس طرح کروں تو اس وقت سمجھ جائے گا کہ یہ تیز ہوا ہے تو اس رات مجھے ایسی آوازیں آئیں جیسے رات کو بہت زیادہ گیدڑ ہوں اور وہ رو رہے ہوں میری آنکھ کھل گئی کمرے میں اندھیرہ ستا میں حیران ہو گئی اس گھر کے اندر گیدڑ کہاں سے آگے اور یہ کوئی ایک تو نہیں ہے یہ تو کئی زیادہ ہیں اور سارے کے سارے مل کے رو رہے ہیں کیا ہوا ہے میں کچھ دیر جاگتی رہی لیکن اس تحفظ کے ساتھ میرے شوہر بھی لیٹے ہیں ایک ڈر ضرور لگا لیکن شوہر کے تحفظ ہوتے ہوئے پھر کم مجھے نید آگی پتہ نہ لگا پھر کچھ عرصے بعد جو مجھے وہاں سے آوازیں آئیں یہ ایسا تھا جو مختلف کتے ہوں اسی گھر کے اندر اور وہاں مختلف کتے اسی گھر کے اندر رو رہے ہیں میں ان آوازوں کو سنتے لی پھر حیران ہوگی کہ یہ کیسی آوازیں ہیں جو اس گھر کے اندر سے مجھے آ رہی ہیں اور آوازوں کا سلسلہ تو اس گھر میں ایسا تھا جس سے میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا کہ یہ گھر بہت عجیب سا ہے کبھی ایسے آتا کہ کوئی ہلکی سی ہنسی ہنسا ہے اور کوئی ایسے آتا جیسے کوئی تیزی سے کوئی گیا ہے اس کے چلنے کی ٹھک 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 کی آواز آئی ہے جا کے میں دیکھتی تو کچھ بھی نہ ہوتا اور کبھی سائیں سائیں عجیب سی آوازیں آتی ہیں وہ ایسی آوازیں تھیں کچھ آوازوں کو ان کو میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی لیکن ایسی خوفناک آوازیں ہوتی تھی کہ جسم کے اندر بقیدہ ریڑ کی ہڈی میں جیسے ایک سرسراہیت سی چلی جاتی ہے پورا وجود کانپ سا جاتا ہے ان آوازوں سے میں لرز سی جاتی ایک خوف زدہ سی ہو جاتی لیکن اس گھر میں رہنا تھا کیونکہ ابھی یہ گھر چھوڑا تھا ایک قرائے پہ گھر لیا تھا قرم اس گھر میں رہتے رہے اور میں ان آوازوں کو بقیدہ محسوس کرتی رہی ڈر لگتا بھی تھا اور زیادہ ڈر نہیں بھی لگتا تھا لیکن دل کچھ دنوں سے کہہ رہا تھا عجیب سا گھر ہے نہ صرف گھر عجیب سا ہے پتہ نہیں کیا ہے کچھ ہو نہ جائے اللہ خیر کرے کیا کچھ ہونے والا ہے کیا کچھ ہو جائے گا کچھ سمجھ نہ آتی دل خود بخود اس طرح کے سوال کرتا اور خود سے جواب دیتا اور ڈر کے کہتا اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے وہ جو پہلا جملہ اس گھر میں داخل ہوتے وہ ایک بولا گیا تھا وہی جملہ میں بھی کرتی اللہ خیر کرے لیکن پتہ نہیں کیوں دل کی دھرکن ان آوازوں سے اس محول سے اس گھر کی پر اسراریت سے جتنا پر اسرار وہ گھر تھا ایک ڈر سلگتا تھا تو عید کا دن تھا کل عید تھی چاند رات آگئی چاند رات پر بقیدہ تیاریاں ہوتی ہیں اور بقرہ خریدا جاتا ہے اور سارے احتمام کیے جاتے ہیں کہ سارا سمان چاہیے یہ چاہیے تو چاچو گھر میں تھے اس وقت تو چاچو فوراں گھر سے چلے گئے ان کو کوئی کام تھا وہ چاچو ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے چاچو کام سے باہر چلے گئے تو اس وقت میری ایک آنٹی آگئی میں ان سے باتے کر رہی تھی اور آنٹی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے تو آنٹی کو آنٹی نے کہا چھا میں مارکیڈ جا رہی تھی سمان وغیرہ لینے کے لیے میٹھا سوئیاں وغیرہ جو پکاتے ہیں بکرہ عید تھی قربانی کی عید تھی تو اس سے پہلے جو احتمام کرتا ہوتا ہے چیزوں کا سوئیاں میٹھا جو بھی بنانا ہوتا ہے تو میں مارکیڈ جا رہی ہوں تو میں کچھ مگوان ہے میں نے کہا چاچو تو آنٹی وہ چاچو چلے گئے ہیں ورنہ میں ان کو کہہ دیتی اگر آپ جائی رہی ہیں تو مجھے بھی سمان لا کے دے دیجئے گا انہیں کہا ٹھیک ہے میں شام تک دے دوں گی تمہیں میں لا دوں گی تمہارا سمان وہ چلی گئی تو میں گریل کو میں نے بند کیا اور اندر کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی دروازہ میں نے باہر کا بند کر دیا اُس جن گھر میں صرف میں تھی شہر گئے ہوئے تھے چاچو بھی چلے گئے تھے میں میرے شہر اور چاچو اور میرا بیٹا وہاں پہ رہتے تھے چاچو بھی باہر تھے شہر بھی باہر تھے بیٹا باہر گیا ہوا تھا باپ کے ساتھ گھر کے اندر صرف میں تھی میں نے باہر والا میں دروازہ بند کیا گریل کا دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے اندر جا کر لیٹ گئی ابھی لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی یہ شام کا ٹائم نہیں تھا دن کا ٹائم تھا کہ بقائدہ باہر گریل کو زور زور سے کھٹکایا گیا ٹھک 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 پہنین میں تھی اور جب گریل کو کھٹکایا گیا تو میری آنکھ کھل گئی کہ آنکھ کیوں کھلی ہے کیا ہوا ہے ابھی تمہیں سوئی تھی کیوں آنکھ کھلی ہے یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دوبارہ سے گریل کو اسی انداز میں کھٹکایا گیا ٹھک 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 یہ تو کوئی گریل کو کھٹکا رہا ہے یہ کون ہو سکتا ہے اب یہ سوچا ہی تھا کہ چاچو کی آواز آئی شہزادی اوہ میں نے کہا چاچو آگئے ہیں کیونکہ چاچو نے میرا نام پکارا تھا وہ یقیناً گریل کو کھٹکا رہے تھے وہ واپس آگئے تھے میں جلدی سے اٹھی گریل کو کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا چاچو چاچو تو ایک تب مجھے حساس ہوا باہر کا دروازہ تو بند ہے چاچو اندر کیسے آ سکتے ہیں میں چلتی ہوئی باہر مین دروازے کی طرف گئی اور اس کو دیکھا تو مین دروازہ ابھی بھی اندر سے لاک تھا تو پھر تو چاچو اندر آئی نہیں سکتے تھے پھر یہ کون تھا جس نے گریل کو کھٹکایا تھا آواز تو چاچو کی تھی اور چاچو نے میرا نام بھی پکارا تھا شہزادی گریل کو کھٹکایا بھی تھا پہلی دفعہ کھٹکانے پہ میری آنکھ کھلی تھی اور دوسری دفعہ کھٹکانے پہ میری آنکھ کھلی ہوئی تھی اور میں نے اس لہجے کو پہچان لیا تھا جو میرے چاچو کا لہجہ تھا اور میرا نام پکار رہے تھے اگر وہ چاچو نہیں تھے تو کیا آیا جو آج تک آوازیں پیدا کرتے تھے جو اپنا آپ محسوس نہیں کراتے تھے انہوں نے آج چاچو کی آواز میں مجھے پکارا ہے لیکن میرے دل میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا وہ چاچو کے روپ میں کیوں آئے ہیں انہوں نے چاچو کا ہی لہجہ کیوں اپنایا ہے دروازہ کھٹکٹایا تھا تو ٹھیک ہے دروازہ کھٹکٹا دیتے چاچو کیوں یا اللہ خیر کرے پتہ نہیں کہ میرے دل سے نکلائی اللہ خیر کرے یا اللہ خیر کرے یا اللہ میرے چاچو کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا شام ہو گئی آنٹی نے سمان دے دیا چاچو بھی آگے میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا عید کا دن تھا عید کی حل چل تھی جس طرح عید کا احتمام کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں مجھے کھانے وغیرہ بنانے تھے کلیجی آ جاتی ہے کلیجی وغیرہ بنانی ہوتی ہے عید کے پہلے دن میں بڑا مسکروں گا بھی عید آ رہی ہے اور پاکستان میں تو ہمارے ہاں بھی کلیجی بنتی تھی کامران بھئی یاد آگے کامران بھی بکرے لے کے آتے تھے میں اور وہ اکثر جاتے لیکن وہ اجازہ لے کے آتے تھے اور کامران بھئی بہت شوق تھا ان کو قربانیوں پہ دو دو تین تین بکرے لے کے آتے تھے اور کلیجی بنتی تھی ہم ہی کٹھے کھاتے تھے اس عید میں پہلی عید ہوگی کامران بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے سید کامران ہے میں میرے جو سالے تھے اللہ ان کو جنت میں جگہ فرمائے آمین سمہ آمین وہ اس عید پہ نہیں ہوں گے وہ کہتی ہیں وہ بہن کہتی ہیں کہ میں عید کے کھانے بنا رہی تھی چاچو نے کہا میں دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں میرے شوہر پہلے ہی چلے گئے تھے تو چاچو بولے مجھے دوست بلا رہے ہیں میں دوستوں کے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں رات کو ہی آوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے چاچو چاچو چلے گئے اور میرے بیٹے کو نید آ رہی تھی میں نے بیٹے کو کہا آج ہو میں آپ کو سلا دوں تو میں نے ان کو وہ جہاں کھیل رہا تھا وہیں چاچو کا ہی جو بستر تھا اس کو اپنے بستر پہ نہیں بیٹے کو چاچو کے ہی بستر پہ میں نے سلا دیا اس کو نید آ رہی تھی وہ سو گیا میں کچن میں جا کے کام کرنا شروع ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے بیٹے کی آواز آئی وہ مجھے پکار رہا تھا وہ جا گیا تھا اتنی جلدی کیسے جا گیا کیا ہوا ہے میں بھاگتے ہوئی بیٹے کی طرف گئی تو وہ عجیب سا الجہ ہوا تھا کچھی نیند سے جاگا تھا بچے جب کچھی نیند سے جاگتے ہیں تو ماں کو پتہ لگ جاتا ہے کیا ہوا میرے بیٹے کو تو ایک دم بولا چاچو سے بات کرو چاچو میں نے کہا کیا بس اتنا مجھے سمجھ لگی وہ نیند سے جاگ چکا ہے اور میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے چاچو سے بات کرو تو ایک عجیب سی فرمایش تھی ایک بچے کی کہ نیند سے جاگنا اور جاگتے ہی کہنا چاچو سے بات کرو ورنہ کوئی کیا فرمایش کرنی تھی فرمایش تو کوئی نہیں کرنی تھی مجھے بھی سمجھ نہیں ہے اچھا میں نے کہا بچے چلو زید کر رہا ہے میں اپنا موبائل لے آئی میں نے کہا ہاں بولو کہ اس کا نمبر ملاؤ چاچو سے بات تو میں نے کال ملائی اور دوسری طرف گھنٹی گئی تو جس شخص نے فون اٹھایا اس نے کہا ہیلو تو وہ چاچو نہیں کوئی اور شخص تھا اور پیچھے ایمبولنس کی آواز آ رہی تھی میرے دل کی دھرکن ایک دم تیز ہو گئی کہ فون کسی اور نے اٹھایا ہے اور ایمبولنس کی آواز آ رہی ہے میں نے کہا کیا ہوا ہے میں نے کہا بھائی کون ہے آپ اس نے کہا بہن آپ کون ہے اس نے کہا جی میرے چاچو کا نمبر ہے میں نے اپنے چاچو کو فون کیا ہے تو آپ کون ہے اس نے کہا جی آپ کے چاچو لگتے ہیں میں نے کہا آپ کے چاچو کا حادثہ ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہم ان کو هسپتال لے کے جا رہے ہیں تو آپ لوگ ہسپتال پہنچیں فوری طور پہ میں نے چیخنا شروع کر دیا فیملی کو فون کرنے شروع کر دیا سب کو بلانا شروع کر دیا سب کو بتانا شروع کر دیا کہ چاچو کا حادثہ ہو چکا ہے اور ان کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں بولنس میں خدارہ جلدی سے سارے پہنچے اور ان دنوں میں وہ کہتی ہے میں ماں بننے والی تھی میرے پیٹ میں میرا بچہ تھا میری حالت ایسی تھی کہ میں گھر میں تو ہلکے پھل کے کام کر لیتی تھی لیکن زیادہ تر ریسٹ کرتی تھی تو مجھے بھی ہسپتال جانا تھا تو گھر بلنے کا پہلے ہمیں تو جانے دیں ہم وہاں پہنچ جائیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بھی ہسپتال لے جائیں گے ریلیکس ہو وہ سارے عورتیں بھی مرد بھی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے اور میں گھر پہ بیچین تھی اور میرا دل جو کل ہی اس نے کہا تھا چاچو کا نام پکارا چاچو نے ہی میرا نام شہزادی پکارا تھا دروازہ کھڑکٹایا تھا اور میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی تھی کہ اللہ خیر کرے اور اوپر سے بیٹا میرا اٹھ کے فوری کہہ رہا ہے چاچو سے بات کراؤ اس کو کیسے خیال آیا اس کے بستر پر ضرور لیٹا تھا لیکن کہہ رہا ہے چاچو سے وہ معصوم کہہ رہا ہے بات کراؤ بات کرتے ہی پتہ لگتا ہے حادثہ ہو چکا ہے میری دل کی دھرکن تیز تھی گھر والے پہنچے اور انہوں نے کہا ان کی حالت سیریس ہے بس دعا کریں آپ کو بھی لے کے جاتے ہیں میں ان کے لئے دعا کرنا شروع ہو گئی گھر میں وہ جو خوشی کا سمان تھا عید کی قربانی کا گوشت تیار ہوتا وہ سب کچھ رک گیا کہ چاچو کی ایک خبر ہی ایسی تھی جو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کے بیٹے بھی پہنچ گئے اور ان کے بیٹے نے فون کیا میں نے فون اٹھایا انہوں نے مجھے کہا ابو آپ اس دنیا میں نہیں رہے یہ اتنی بڑی خبر تھی میرے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری چیخیں نکلنا شروع گی وہ بالکل ٹھیک تھے ان کو کچھ بھی نہیں تھا مجھے بتا کے کہتے ہیں میں دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں شام کو آوں گا لیکن کل ہی تو مجھے انہوں نے پکارا تھا میرے نام کو کیوں پکارا تھا اور میرے دل سے نکلا تھا کہ اللہ خیر کرے اور میرا بیٹا اٹھ گیا ہے اور کہتا ہے چاچو اس کو کیسے پتہ لگا چاچو بس مجھے ایک چکر سے آ رہے تھے اور میری چیخیں نکلے جا رہے تھے وہ آپ سوچ سکتے ہیں میری کیا حالت ہوگی اور یہ بتاتے بتاتے بھی وہ سٹوری کے اندر بیچاری آپ دیتا ہوگی رو پڑی اچھے طرح میں نے ابھی کہا نا کہ کامران بھائی اسی عید پہ نہیں ہوں گے میں ان کو نہیں یاد کرنا چاہ رہا میری اپنی حالت وہ ہو جائے گی میرا ان سے بہت پیار تھا بہت بیبے بندے تھے درویش بندہ تھا کبھی دوست ہی نہیں تھے ان کے زندگی میں کبھی کسے لڑائی نہیں چھگڑانی شریف و نصف مانچ وقت کے نمازی تحجد گزار تھے کامران بھائی تحجد پڑھتے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے ہمارے گھر میں یہ ایک بہت خوفناک بات تھی ہمارے لیے بہت بڑا سانیہ تھا میں ٹوٹ سی گئی تھی بڑی مشکلوں سے مجھے حوصلہ آیا اس گھر میں کیا تھا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ تھا اس گھر کے اندر تھا لیکن یہ پتہ لگ چکا تھا کچھ ضرور ایسا ہے جو پہلے دن ہی آواز آئی تھی اللہ خیر کرے اس کے بعد مجھے محسوس ہوتا رہا لیکن مجھے تو بچپن سے محسوس ہو رہا تھا میں اپنے آپ سے سوال کرتی چاچو کے دکھ کو برداشت کرتے کرتے ٹائم تو لگ گیا لیکن خود ہی سوالوں کا جواب دیتی کہاں جاؤں گی پیچھلے گھر میں بھی یہ منشی نظر آیا دادہ کے ساتھ بھی ڈرتی تھی کہیں یہ سبسلہ میرے ساتھ ہے یا کہاں ہے امی والا جو گھر تھا وہاں پہ بھی کئی واقعات ہوئے تھے تو پھر کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کافی دن لگ گئے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے اور وہ کہتی ہیں کہ امی جب میری مرید ہی تو اس وقت مجھے اتنا دکھ ہوا تھا میری زندگی ختم ہو گئی تھی ابھی بہت سارے واقعات جو میں سناتا ہوں بڑے خوفناک واقعہ آگے تو وہ کہتی ہیں کہ اتنا میں ٹوٹ گئی تھی کہ میری راتوں کی نیند ختم ہو گئی تھی راتوں کو میں چیخیں مارتی تھی روتی ترہتی تھی روتے 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 صبح ہو جاتی تھی ازانیں ہو جاتی تھی اور میں سوتی نہیں تھی میں جتنا کوشش کرتی میرے دن کو سکون نہیں آتا تھا بیچینی تھی بیچینی تھی بیچینی تھی اور کہتی ہیں مظہر بھئی انہی دنوں میں میں شاید آگے آج تو نہیں کل ان کی اجازت سے آپ کو وائس بھی سناوں گا ان کے الفاظ ہیں یہ انہوں نے کہانی میں کہیں کہ انہی دنوں میں اتنا میری حالت خراب تھی کہ میرے پاس کوئی حال نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو نارمل کر سکوں میں اپنے آپ کو ریلیکس کر سکوں تو پھر انہی دنوں میں مجھے آپ کی آف کیمرہ سٹوری سننے کو ملی تھی اس نے یا میں نے آف کیمرہ سٹوری سنی مظہر بھئی یقین مانی ہے اس آف کیمرہ سٹوری نے میرے لئے میڈیٹیشن کا کام کیا یہ ان کے لفظ ہیں میں کل آپ کو سنا دوں گا کہ میرے لئے میڈیٹیشن کا کام کیا میری جو راتوں کی نیند غائب ہو گئی تھی سٹوری سن کے ایسا لگتا میری ماں مجھے لوری دے رہی ہے مجھے سکون آ جاتا اس لوری نے میری زندگی میں اتنی تبدیلی لائی میری بے سکونی اسٹوری کو سن کے کچھ لمحوں کے لئے میں اپنے آپ کو ریلیکس کر دھکتی تھی اور میری ماں کے تکلیف ان کا بیٹا بہت خوبصورت ہے کہ بیٹا میں نے ان کی پہلے بھی ایک کہانی سنا چکا ہوں اس بہن کی ان کا بیٹا اللہ کو پیارا ہوا اب ان کے لئے بہت دکھی رہی ہے بہت دکھی رہی ہے چاچو پہ دکھی ہوئی اور ماں پہ کہتی ہیں جتنی میں دکھی ہوئی مجھے پتائے اس وقت جس نے مجھے سب سے زیادہ سہارا دیا وہ آپ کی سٹوری تھی بہت زیادہ کیونکہ وہ کہتی ہیں جو امی والا گھر تھا وہ کون سا نارمل تھا امی جب زندہ تھی تو اس گھر کے اتنے واقعات تھے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ نام پکارا جاتا وہاں پہ کئی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتی نظر آتی ہیں کئی واقعات ہیں جو آگے ابھی میں ترتیب سے سناؤں گا کیونکہ انہیں جس ترتیب سے بھیجے ہیں میں اسی ترتیب سے سنا رہا ہوں آگے پیشے میں نہیں کر رہا وہ بھی ترتیب ٹھیک ہے جو اس بہن نے بھیجی ہے تو کہتی ہیں کہ ایک دن خیر زندگی میں سکون آیا ابھی امی حیات تھی زندہ تھی کہ میں شوہر سے کہہ کے امی کی طرف چلی گئی کہ میں در امی کی طرف جا رہی ہوں اور میرے شوہر اسی گھر میں جس گھر میں پانچ وقت کے نمازی ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں ان چیزوں پر بالکل یقین کرتے ہیں لیکن ان کو خوف وغیرہ نہیں آتا بہت بہادر بند ہیں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور میں امی کے گھر چلی گئی وہ کہیں سو گئے اور ان کا فون آیا گھنٹی بجی میں نے کال اٹھائی آگے سے شوہر بات کر رہے تھے مجھے کہتے ہیں شہزادی میں کہا جی بولیں فوراں گھر آجو ان کا لہجہ اتنا تھا جیسے وہ پریشان ہیں بہت زیادہ کوئی پریشانی والی بات ہے اس لہجے کو سنتے ہی اگلا سوال تک نہ میں کر سکی خیر ہے کیا ہوا ہے بس ان نے اتنا کہا شہزادی فوراں گھر آجو بس میں نے اگلی بات نہیں کہا میں کہا میں آ رہی ہوں میں نے فون بند کیا امی کہتی ہے کیا ہوا ہے ایک دم میں کہا پتہ نہیں امی وہ ان کی آواز آئی یہ آواز میں گھبرار تھی وہ پریشان تھے اور وہ کہہ رہے تھے گھر آجو تو امی میں جا رہی ہوں شہر کی آواز کی پریشانی والی سنکی یقیناً مجھ سے پیار کرتے ہیں میرا ریسپیکٹ کرتے ہیں میرا کیال رہت کرتے ہیں اور اس وقت پریشان تھے مجھے کچھ سمجھائی نہیں دیا میں اٹھی جلدی سے اور میں سمان پیک کیا میں نے کمینیکل دیا ہوں امی کہتی ہے رکو میں بھی ساتھ چلتی ہوں امی بھی ساتھ چل پڑی فوراں ہم گھر پہنچے جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے تو یہ دن کا ٹائم تھا تو میرے شہر سہن میں ٹہل رہے تھے میں پہنچتے ہی میں نے سوال کیا کیا ہوا سب خیر ہے نا کہتے ہاں سب خیر ہے امی سے ملے اسلام کیا اندر جائے میں نے کہا اب بتائیں کیا ہوا ہے کچھ در چک بیٹھے رہے اور پھر بولے کہ آپ ادھر امی کے گھر جلی گئیں میں گھر میں اکیلہ تھا تو میں نے کہا میں سو جاتا ہوں نید آ رہی تھی دن کا ٹائم ہے تو میں اسی بستر پہ سو گیا مجھے سوئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا تھا یہ مجھے نہیں پتا لیکن کسی نے میرے پاؤں پہ ہاتھ اس انداز میں رکھا میرے پاؤں کو اس انداز میں ٹچ کیا کہ نیند میں بھی مجھے محسوس ہوا کوئی میرے پاؤں سے میرے ہلا رہا ہے میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول دیں تو ایک دم سے میرے چودہ تبک روشن ہو گئے آنکھیں کھول دیں کیونکہ میں نے اسی لمحے بلکل پاؤں کے پاس ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کیا یہ میرا وہم ہے میں خواب میں ہوں یا حقیقت میں کہ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں ابھی اس عورت کو دیکھا ہی تھا میں اپنی بستر پہ لیٹھا تھا جس نے میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا جس کی وجہ سے میں جاگ گیا تھا اور اس کو میں نے دیکھا تو ایک گھر جس کو میں بند کر کے سویا ہوں آپ جا چکی ہو باہر والا دروازہ بند ہے گریل کو میں نے بند کر دیا ہے کمرے میں آکے لیٹا ہوں کمرے کا دروازہ بھی بند ہے اور میری آنکھ کلتی ہے عورت کے جگانے پہ عورت پاس بیٹھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے فوراں پتن لگے کہ عورت گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی کہ عورت گھر کے اندر داخل کیسے ہوئی ہے میں چونکا ہوں اتنم جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا ہوں اس عورت کو دیکھنے کے لیے وہ ایک عورت کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکا وہ اس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بالکل جس طرح کوئی عورت نیچے بیٹھ جاتی ہے اس کی کمر میری طرف تھی کہ اسی لمحے میں اٹھ کے بیٹھا ہی تھا کہ ایک ہاتھ کالا سیاہ ایک آگے آیا اور ساتھ ہی دوسرا ہاتھ بھی آیا میں نے ایک ہاتھ کو دیکھا بھی اس کو دیکھا ہی تھا کہ ساتھ ہی ایک دوسرا ہاتھ بھی آیا اور وہ اتنے لمبے تھے جاید جس کے ہاتھ تھے وہ دور کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا وہ دونوں ہاتھ سیدھے میری کردن کی طرف آئے ہیں اب میں خواب میں نہیں ہوں میں جاگ چکا ہوں اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں اس عورت کو دیکھ لیا ہے میری طرف کمر کر کے بیٹھی ہے ایک ایسی جیسے کوئی بڑھی عورت ہوتی ہے اس کے بال سفید تھے جس کو میں دیکھ پایا تھا کپڑے بھی بالکل اس کے نارمل سے پہن نکے تھے لیکن وہ جو ہاتھ آیا تھا وہ کالا سیاہ ہاتھ تھا جیسے کسی کا سایہ ہوتا ہے جسم نہیں تھا اس کے پر سائے کی طرح کالا سیاہ ہاتھ تھا وہ سائے کی طرح کالا سیاہ ہاتھ پہلے ایک آیا پھر میں نے دیکھا دوسرا ہاتھ آیا اور اس نے سیدھا میری کردن کو پکڑ لیا اور جیسے ہی میری کردن پہ وہ ہاتھ گئے تو ان ہاتھوں میں اتنی طاقت اتنا زور تھا کہ فوراں مجھے وہیں پہ بستر پہ انہوں نے لٹا دیا اور جیسے ہی میں بستر پہ لٹا تو وہ ہاتھ جو میری کردن پہ تھے وہ جو بھی تھا اس کو دیکھا میں نے تب میں نے دیکھا میری آنکھیں تو کھلی تھی کہ وہ بلکل چار بستر کے سائیڈ پہ کھڑا تھا اور وہ میری سایہ کالا سیاہ سایہ میری کردن کو دبا رہا تھا اور بقیدہ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت دی اور اتنے زور سے وہ میری کردن کو دبا رہا تھا کہ میرا سانس بند ہونا شروع ہو گیا اب مجھے سانس نہیں آ رہا تھا اتنی دیر میں میں یہ ضرور سمجھ چکا تھا کہ معاملہ جنات کا ہی ہے سامنے بیٹھی ہوئی بھی بند کمرے کے دروازے سے کیسے داخل ہو گئی ہے اور اب تو شکوک و شبہات کی گنجائش اس لیے نہیں بچتی تھی وہ جو ہاتھ تھے وہ کسی انسان کے نہیں تھے کالے سیاہ شیڈو کے ایک سائے کے ہاتھ تھے جو میری کردن کو دبا رہے تھے انہیں بیٹھے ہوئے مجھے لٹا دیا تھا اور میری کردن کو دبائے جا رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر یہ زیادہ دیر تک کی ہاتھ میری کردن میں رہے تو میں زندہ بچ نہیں رکھوں گا تب ہی فوری طور پہ میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا میں نے جیسے ہی قرآن مجید پڑھا تو وہ جو ہاتھ تھے آہستہ آہستہ میری کردن سے ان کی گرفت جو تھی وہ آہستہ آہستہ دھیلی ہونی شروع ہو گئی اور میں پڑھتا گیا میں نے لمبا ایک سانس لیا کیونکہ میرا سانس کافی دیر سے بند تھا وہ سانس بحال ہوا لیکن میں نے پڑھنا جاری رکھا تب ہی میں نے دیکھا وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا ہے اور اسی لمحے میں نے عورت کی طرف دیکھا تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے وہ عورت غائب ہو گئی اور جس نے ہاتھوں سے میری گردن کو دبایا تھا وہ وہیں پہ غائب ہو گیا جلدی سے میں چھلانگ مار کے اٹھا میں باہر چلا گیا باہر کھڑے ہو کے اپنے سانس کو بحال کیا نارمل فیل کیا اور جب میں نے دیکھا کہ میں اب بہتر ہوں اور جو بھی میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا وہ گزر چکا ہے وہاں پہ کوئی نہیں ہے میں دوبارہ کمرے میں گیا فون اٹھایا اور تمہیں فون کیا کہ جلدی سے گھر آجو اب شہزادی کو فون کیوں کیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ شہزادی کے زندگی آگے بھری پڑی تھی شہزادی کے ساتھ بہت سارے معاملات جو ہو رہے تھے شہر بھی جانتا تھا کہ یہ بہت پہادر ہے ماشاءاللہ بہت بریف ہے تو اس لیے کہتے ہیں میں ڈر گیا اور تمہیں فون کیا اور اس کے بعد خیر میں نے بھی ان کو پڑھائی کی انہیں بھی اپنے پڑھائی کی اور وہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئے امی کے گھر میں جو واقعات تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ باقیدہ طور پہ جیسے کسی نے نام لے کے پکارا ہو شہزادی لگتا تھا پکارنے والا بھائی بہن جتنے بھی رشتے ان میں سکوئی ہے اور میں چل کے جاتی ہاں دیکھتی وہاں پہ کوئی بھی نہ ہوتا اور اکثر ہوتا تھا کبھی امی کو پکارا جاتا امی بولتی ہاں کون بلا رہے کس نے پکارا ہے تو دیکھتے کوئی بھی نہیں کبھی کس کو پکارا جاتا اور کبھی کس کو کلیر نام سے پکارا جاتا تھا اور جب وہاں پہ جا کے دیکھتے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا میرے جو بہن بھائی تھے اکثر ان کا بھی نام پکارا جاتا بہن بھائیوں میں کہتی ہوں میں سب سے بڑی ہوں اور اس لیے شاید جب بھی جو واقعات ہوتے تھے تو اپنے بہن بھائیوں پہ پڑھ کے پھونکنا اور ان پہ دم کرنا میں ہی کرتی تھی لیکن اکثر ایسے ہوتا کہ کبھی کوئی بھائی آسے مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ نے پکارا ہے میں کہتی تھی نہیں کیا ہوا ہے کہتی مجھے ابھی کس نے بھلایا ہے تو میں نے کہتی تھی آپ نے بھلایا ہوگا میں کہتی نہیں میں نے نہیں بھلایا لیکن میں جانتی تھی کہ اس گھر کے اندر اس طرح بھلایا جاتا ہے پکارا جاتا ہے لیکن کوئی ہوتا نہیں تھا امی ایک رات کو سوئی ہوئی تھی ان کی آنکھ کھل گئی ان نے دیکھا بچے جاگ رہے ہیں اور شور کی آواز آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تک سوئے کیوں نہیں ابھی تک جاگ کیوں رہی ہیں آدھی رات ہو چکی ہے انہوں نے ٹائم دیکھا تو آدھی رات ہو چکی تھی ڈائی بجے کا ٹائم تد اس وقت تو سو جانا چاہیے تھا اس وقت تک یہ کیوں جاگ رہے ہیں میں اٹھ کے در آئے ان کو دیکھوں ماں ہوتی ہے جس طرح کیر ہوتی ہے تو انہیں اٹھ کے اور جیسے ہی وہ ادھر آئیں ہیں ڈرائنگ روم والی سائٹ پہ تو انہوں نے دیکھا میرا بھائی شابان جاگ رہا ہے اور وہیں پہ کھڑا ہوا ہے ہمیں نے جیسے ہی شابان کو دیکھا تو اور کوئی بھی نہیں تھا شابان اکیلا کھڑا ہوا تھا ہمیں ایک دم غصے میں آ گئی ہیں اور اسے بولی تو اکیلا ادھر کیا کر رہے ہیں تو آدھی رات کو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو ابھی تک سویا کیوں نہیں جیسے ماں ہی ڈانتی ہیں کہ تو ابھی تک جاگ رہا ہے آدھی رات کو تو سویا کیوں نہیں ابھی تک تو ایک دم سے مڑا ہے اس انداز میں چلا ہے جیسے کوئی نید میں ہوتا ہے سویا ہوا سا ہوتا ہے جبکہ جب وہ سامنے کھڑا ہوا تھا شابان اس کی آنکھیں کھلی تھی بلکل وہ ٹھیک تھا امین جب اس کو دیکھا شابان نے امین کی طرف دیکھا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تب ہی امین نے اس سے کہا کہ آدھی رات ہو گئے تو ابھی تک سویا نہیں ہے تو ابھی تک جاگ رہا ہے یہ بات سننی تھی کہ اس نے اپنے چہرہ نیچے کیا وہ مڑا ہے اور مڑ کے اس طرف چلا گیا ہے جو پاہر جانے کا رستہ ہے امین اور چونگ گئی کہ بجائیے سونے کی یہ کدھر جا رہا ہے اس کو کیا ہوا ہے وہ اور چونگ گئی اور اسی طرف امی بھی ان کے پیچھے گئی تو وہاں وہ کہاں چلا گیا تھا ایک دم نظری نہیں آیا وہ کہاں چلا گیا تو امی نے کہا شابان کہاں گئے ہو شابان وہ کہیں نہیں امی مڑی ہیں اور چلتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف گئی ہیں اس کے کمرے میں جا کے دیکھا ہے تو شابان گہری نیند سو رہا تھا انہوں نے جا کے شابان کو جب جگایا ہے تو دیکھا ہے وہ بہت گہری نیند میں ہے مشکلوں سے وہ جا گئے تب وہ سمجھ گئیں جس کو میں نے دیکھا تھا اور جو ابھی کھڑا ہوا تھا وہ شابان نہیں تھا اور وہی تھا جو رات کو شور کر رہا تھا جس کی ویسے امی جاگی تھی اور اندر آئی تھی اور وہ آہستہ سے چلتا گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اس طرح کے بہت زیادہ واقعات تھے جو اس گھر میں جس طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا میں نے بھی دیکھا کہ ہم شام کو بیٹھے ہیں اور گھر کے اندر سے کلیئر کوئی چل کے ادھر چلا گیا ہے پہلے تو ہم یہی انسان جس طرح سمجھتا ہے کوئی بہن بھائیوں میں سے کوئی ہوگا لیکن جب آپ گھر کے اندر اکیلے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا اور کوئی ایک کمرے سے چل کے دوسرے کمرے کے اندر چلا جاتا ہے تو فوراں آپ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوا وہ بھی اٹھ کے گئے اور جا کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں لیکن ابھی ابھی کلیئر کوئی ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے اندر گیا تھا تو یہ ویم نہیں تھا امی آئیں میرے پاس اور مجھ سے بولیں تم ادھر کیا کر رہی ہے تم تو ابھی اس کمرے میں گئی تھی میں نے تمہیں دیکھا ہے سیدھا اس کمرے میں جاتے ہوئے اور میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ ادھر جا کے اس کو کہتی ہوں تو میں نے کہا اچھا پہلے یہ کام کرلوں پھر اس سے کہتی ہوں تو ادھر آئی ہوں تم تو ادھر بیٹی ہو میں نے تو تمہیں وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور میں خود بھی کئی دفعہ اس طرح دیکھ چکی تھی کبھی بھائی کو جاتے ہوئے کبھی بہن کو جاتے ہوئے کبھی کس کو جاتے ہوئے آوازوں کا تو ایسا سلسلہ تھا بقاعدہ ہمارے ناموں کو کلیئر پکارا جاتا تھا اور ہم چل کے کمرے کی طرف چلے جاتے تھے کہ امی نے آواز دیا امی بکار رہی ہے اور امی کی طرف ہم چلے گئے کیونکہ میں نے بھی اپنی سلوری میں آپ کو سنایا ہوا ہے لاہور میں میرا جو گھر وہاں پہ اتنا زیادہ یہ میرے اور میری وائیو کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ ایک فریج ہم نے اندر رکھا ہوا تھا ایک فریج ہم نے باہر بھی رکھا ہوا تھا تو باہر والا میں نے فروٹ سے بھر کے رکھا ہوتا تھا سارے فروٹ سے اس کے اندر رکھا ہوتے تھے تو رات کو کام کرتے ہیں ہم دونوں رات کو کام کرتے ہیں تو میں اپنے ایڈیٹرنگ سسٹم پہ جب کام کر رہا ہوتا تھا تو یہ باہر جا رہی ہوتی تو میں ان کو آواز دیتا تھا کہ میرے لیے بھی فلانی چیز لیتے ہیں تو جو میں ان کو نام پکارتا تھا تو اس نے میری بات نہیں سنی یہ باہر چلے گی اور فریج سے سمان شمان لے کے بیڈروم میں جا کے بیٹھ گئی میں ادھر سے نکلایا اس کمرے سے تو میں نے کمرے میں جا کے باقیدہ کمپلین کی کہ یار آپ ابھی باہر گئی تھی میں نے آپ کو آواز دیئے کہ آپ نے سنا ہی نہیں میں نے بھی کہنا تھا میرے لیے بھی انگور لیتے ہیں یا فلانچز لیتے ہیں اس نے کہا کب میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا مجھے تو دو گھنٹے ہو گیا میں تو کمرے سے نکلی نہیں ہوں باہر گرمی ہے اور میں باہر ایسی نہیں چل رہا میں ادھر ایسی میں بیٹھی میں ہوں اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا بلکہ یہ واقعہ تو میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں وہ اٹھ کے ایک دم کمرے میں آ جاتی تھے جی بولیں آپ نے بلائے کہتے تھا نہیں میں تو کام کر رہا ہوں ہیڈ فون لگا ہوں میں میں کیسے بلاؤں گا کہتے تھا نہیں آپ نے کلیر مجھے آواز دیئے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا وہ جانے لگی ہیں باہر اور مجھے نہیں پتا وہ باہر جا رہی ہیں فریج سے سمان لینے کے لیے میں ہیڈ فون لگا کے بیٹھا ہوں اور وہ واپس آگئے مڑکے کہ آپ نے پکارا ہے جبکہ میں نے نہیں پکارا ہوتا تھا تو یہ پکارنا جو بلانا یہ کئی واقعات میرے ساتھ بھی ہوئیں لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کیا جی آپ کی گھر میں تو دائرہ کڑا لگا ہوتا ہے آپ کی گھر میں تو جنات داخل نہیں ہو سکتے تو آپ کی گھر میں کیسے جنات داخل ہو گئے تو اس کے لیے میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں اچھے اور برے دو قسم کے جنات ہوتے ہیں جب آپ دائرہ کڑا لگاتے ہیں تو برے جنات شایعتینی طاقتوں والے نیگٹیو انرجی والے جنات جو شایعتین ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن جو اللہ کے نیک بزرگ جنات ہوتے ہیں جو اچھے جنات ہوتے ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں وہ عبادت کرتے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہوتے ہیں شر سے بچنے کے لیے وہ دائرہ کڑا ہوتا ہے جو نیک ہوتے ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں وہ رحمت والے ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی مدد کرتے ہیں ان سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے تو وہ ہوتے ہوتے ہیں تو بہرحال ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات رہے اور بہت زیادہ کبھی بھائی کی بلانا کبھی ماں کو یہ وہ ہے اگلا جو واقع ہے کیونکہ میں ابھی اس کو ایڈریشن اتنی ہو چکے کانٹینیو کروں گا ایک لمبا واقع ہے اور بڑا مزدار واقع ہے اسی واقعے میں ہی وہ ویڈیو بھی ہے جس میں بقیدہ جہاں پہ بات مزاقش شروع ہوئی تھی کیونکہ جو شہزادی ہے یہ بقیدہ ہم کلام ہوتی تھی انجلات سے بات کرتی تھی اور کچھ اس کا مزاق اڑا اس بہرحالی میں ابھی سسپنس ہے لیکن اس طرح ضرور بتا دوں کہ اگلا واقعہ جو بڑا خوفناک ہے جو سنانے جا رہا ہوں وہ بات مزاق مزاق سے شروع ہوئی کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ مزر بھئی کے شو دیکھتی ہیں اور آپ مزر بھئی کو فون کریں ان سے پوچھیں اس طرح ان کی کزن کہہ رہی ہیں ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں ان سب کو پتا ہے کہ شہزادی میرے راز پروگرام دیکھتی ہیں اور شہزادی نے یہ بھی کہا ہے کہ مزر سر کہ میں آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں کہ بریو ہوئی ہوں میں نے آپ کے پروگراموں سے سیکھا ہے آپ کی باتوں سے سیکھا ہے آپ جو سمجھاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں پروگرام کرتے ہیں انہی کے اندر سے میرے اندر حوصلہ آیا اور جنات سے میں نے بات کی ہے جو آگے آپ کو میں واقعات میں سناوں گا انہوں نے کیا کیا بات کی جنات کو ڈریکٹ آمنے سامنے کھڑے ہو کہ ان کی کیا بات ہوئی اور کس طرح جب بات مزاق سے شروع ہوئی اور بقیدہ جنات کی اندر حاضری ہو گئی اور اس کی ویڈیو بھی انہوں نے بنا لی ہے تو میں کل جو پارٹ ٹو آپ کو سناوں گا اس کے انڈ میں وہ جو جنات کی پہلے کیونکہ آپ کو واقعہ سنا دوں گا آپ کو مزا آئے گا بڑا خوفناک واقعہ ہے تو اس واقعے کے بعد انڈ پہ لاسٹ میں ویڈیو بھی میں آپ کو چلا کے دکھا دوں گا کہ چھوٹ چھوٹے کلپیں جوڑ کے ان کو بلر کر دوں گا لیکن آپ کو نظر آ جائے گا سارا شکلیں نہیں نظر آئیں گی لیکن سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ کہانی سن چکے ہوگے سوچویشن کا آپ کو پتا ہوگا اس لئے وہ جیسے ویڈیو دیکھیں گے بے شک بلر ہوگی تو آپ کو فوراں سمجھ لگ جائے گا کہ جنات اس طرح بھی اشارہ دیتے ہیں جسم کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور حاضر ہو کے ایسے بھی کرتے ہیں تو آج یہیں پہ پارٹ ون کو تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو خوش رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے اور میں انشاءاللہ باقیوں کے لئے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں دے پارٹو یہیں سے کل شروع کرتے ہیں آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں مجھے سینڈ کیجئے آپ کی کہانیوں کو پروگرام کا حصہ بناؤں گا ویٹس اپ کا نمبر 55500 یہ میرا نمبر ہے اچھا ہاں پھر کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بہت جاتا کہ یہ گلے میں میں نے کیا پہنا ہوا ہے اس پر میں نے دائرہ کڑا کیا ہوا یہ اچھا بھی لگتا ہے گلے میں لیکن یہ ایک میں نے سیفٹی پوائنٹ آبیو سے ہوتا ہے یہ دائرہ کڑا ہے میں اکثر پہنتا رہتا ہوں اور کچھ لوگوں دوستوں نے فرمائش کیتی تو ان کو میں نے یہ ایک بنا کے دیئے ہیں یہ میں ان کو یوں سمجھے سارا میں اکٹھا کر کے اس کے حساب سے پڑھائی کر کے اس کو بناوں گا جن دوستوں کو بنا کے دیا ہے تو اوورال پڑھائی ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ بقیدہ نام سے بنا کے دینا تو ان کو ان کے بقیدہ نام سے میں نے بنا کے دیا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی خریدنا چاہ رہے ہیں یا آپ ہم ہی بھی بنا کے دیں تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ آپ کو مجھے اپنا ڈیٹا سینٹ کرنا ہوگا اپنی تصویر نام والدہ کا نام ڈیٹ اپ برت اور کس شہر میں پیدا ہوئے ساری ڈیٹیل تو اس کے بعد میں آپ کو پھر یہ سپیشل بنا کے دوں گا اور آپ پہن سکیں گے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ اپنی سٹوری کو میرے ورسپ نمبر پر بھیجئے پلس نائن ٹو تھری ون تھری ڈبل سکس ٹرپل فائی ڈبل زیرو اردو میں اس کو پڑھیں گے جمع ناؤ دو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر سفر اس پر سینٹ کر دیجئے کہانی لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ کہانی آہ وائس میسج بھی ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں دونوں صورتوں میں اینڈ میں آپ نے کہانی لفظ لکھنا ہے سٹوری سٹوری لازمی لکھنا ہے آخری لفظ سٹوری لکھنا بھول جائیں گے تو کہانی پروگرم میں شامل نہیں ہو سکے گی آج کی ہورر سٹوری سے مظہر ملک کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کل پارٹو میں خدا حافظ